تحریک انصاف کی کال پر تحریک انصاف کا پنجاب بھر میں بھرپور احتجاج کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی کال پر تحریک انصاف نے پنجاب بھر میں بھرپور احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے تحریک انصاف کل میاں والی میں اور جمعے کو دیگر شہروں میں احتجاج کرے گی آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب نے کل میاں والی میں احتجاج کو روکنے کے لیے پلان کرتے ہوئے سات دن کے لیے میاں والی میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے میاں والی میں ہر قسم کے سیاسی اجتماع دھرنے جلسے جلوسوں مظاہروں پر اور احتجاج پر پابندی لگا دی گئی ہے پنجاب حکومت کی درخواست پر میاں والی میں رینجز بھی تائنات کر دی گئی ہے اور پابندی کا اطلاق منگل اکتوبر سے سات اکتوبر تک ہوگا اہم خبر آپ کو دینے تحریک انصاف کی کول پر تحریک انصاف پنجاب میں بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے کل میاں والی میں احتجاج ہوگا اور حکومت پنجاب نے میاں والی میں سات دینے کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا یعنی کل سے لے کر سات اکتوبر تک وہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوگی اور اس دوران کسی بھی قسم کا نہ کوئی سیاستی اجتماع کیا جا سکے گا نہ دھرنا دیا جا سکے گا نہ جلسہ ہو سکے گا نہ مظاہرے کیا جا سکے گا نہ ہی کوئی احتجاج کیا جا سکے گا اور میاں والی کو رینجرز کے حوالے بھی کر دیا گیا مطلب رینجرز تائینات کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ریوی میاں آمیر جمیل ہمارے ساتھ لائنٹ پر موجود ہیں میاں صاحب کیا یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جہاں جلسہ ہوتا ہے جہاں کچھ ایسا ہوتا ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی جاتی ہے اب تو رینجرز بھی تائینات کی جانے لگی ہے حالات کیا چلنے ہیں صورتحال پہر دو ہمیں خبر بھی بتائیے اور پھر اس کے بعد اس کے پر مزید آپ سے اپ ڈیٹس دیتا ہوں جی بلکل اجازت دیکھا جائے جیسا کہ پاکسنان تحریکین صاحب کی جانب سے جب بھی جلسے کا کوئی ایناؤنسمنٹ کی جاتی ہے چاہے وہ پنجاب کو کوئی بھی ظلہ ہو تو وہاں پر اسی وقت جو ہے ایک دفعہ ایک سو چوالیس کا بھی نفاظ کیا جاتا ہے تو اسی وقت دیکھا جائے تو پنجاب حکومن نے میاں والی میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دی ہے اور اس کے علاوہ سیکیورٹی پاک رینجرز کے ثبوت کر دی گئی ہے اس حوالے سے بقاعدہ سے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا جس میں پنجاب حکومن نے میاں والی میں سات دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نفاظ کر دی گئی ہے نفاظ کر دی گئی ہے جس کے باعث دیکھا جائے کہ صورتحال دکھائی دی رہی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پاکستان جو تریکین صاحب کا جو ہے میاں والی میں بھی جلسے کا اعلان تھا تو جس کے بعد صاحب دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نفاظ کر دی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے اس نوٹیفکیشن میں کہ ہر قسم کے سیارتی اجتماعات دنے جلسے مظاہرے اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پومندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ پومندی کا اطلاق جو ہے منگل یکم اکتوبر سے سو موار سات اکتوبر تک ہوگا اس نوٹیفکیشن میں یہ بتایا گیا ہے جبکہ ذل انسانہ کی سپارش پر میاں والی میں رینجر کی تائناتی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ میاں والی میں رینجر کی دو کمپنیاں یکم سے تین اکتوبر تک تائنات رہیں گی امنموان کے قیام انسانی جانوں کے اور انلاق کے تفضل کے لیے دفعہ ایک ستوالیس کا نفاظ جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ اس نوٹیفکیشن میں یہ بتایا جا رہا ہے تبکہ پومندی کا اطلاق میاں والی میں دیشتگردی کے خطرات کے پیشے نظر کیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی کے خطرات کے پیشے نظر کوئی بھی عوام اجتماعات دیشتگردوں کے لیے ساپ تارگٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سے دیکھا جائے تو محکمہ داخلہ پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا اور اس سوالے سے عوام کی اگاہی کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کی بڑے پمانے پر تشریح کی بھی ہدایت کرتی گئی ہے زل انسان یا کوچی اچھا میاں صاحب کیا پلان کیا کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے باہر شہروں سے دوسرے پنجاب بھر سے یا باکستان بھر سے کارکران میاں والی کا رخ کریں گے یا جو اب شہر میں موجود ہیں وہی احتجاج کریں گے اور وہی معاملات کو آگے لے کر چلیں گے کیا طریقہ کر کے اپنایا گیا تحریک انصاف کی طرف سے جی بھی کوئی اجازت جیسا کہ ہم نے پہلے بھی جلسے دیکھی ہیں جیسا کہ لاہور میں بھی جلسے ہوئے تھے تو اس کے بعد اس وقت جو دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ لگا لیے گا جس کے بعد دلے انترام میں جس میں کمیشنر لاہور ایٹی کمیشنر کے ساتھ بقاعدہ سے ایک تستالیس نکاتی نکات کے مطابق جو ہے ایک ایسو پیس کے تحت جو اجازت دی گئی جیسا کہ میاں والی میں زیادہ سا تیشت کرتی کہ کارکٹ کلنگ کے معاملات ہو سکتے ہیں تو اسی حوالے سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ بھی وہاں اسی جیسے لگایا گیا ہے تاکہ وہاں پر کوئی ایسا ناکش دوار واقعہ نہ پیش آسکے تو وہاں پر اجتماعات کے حوالے سے وہاں پر بندگ لگا دی گیا اور بقیدہ سرینجر کے حوالے کر دی گیا لیکن جیسا کہ پاٹسان تریقین صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تو اس کے بعد جلسہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اس حوالے سے یہ جو ہمیں پی کے ذراعیت سے بتایا جا رہا ہے وہ وہاں کی جو مقامیں انتظامی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرے گی اور بقاعدہ سے جو ان کے تحفظات ہیں جو انتظامی کے گورنمنٹ کے تحفظات دور کرنے کے بعد ہو سکتا ہے جلسہ وہاں پر ہو جائے لیکن ابھی تک جو سوٹے ہاں دکھائی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو دیکھا ہے جو نیٹیفیسن جاری کے گا اس میں بقاعدہ سے رینجرز کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی تائنات کی جاری ہے اور چار کمپنی وہاں پر لگائی جائیں گے کیونکہ وہاں پر تیشت کے سطرات کے سطرہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے رینجرز کی بھی تائنات کی جاری ہے اور ساتھ ان کے لئے وہاں پر دفعہ ایک سے چواریس کا نفاظ ہے وہ کیا جارہا ہے جی اچھا میاں صاحب جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ساری صورتحال کے بارے میں کہ ہمارے پاس تاہور سے تو اطلاع آ گئی ہے کہ لاہور میں بقاعدہ حالانکہ پانچ تاریخ کو ہونا ہے یہاں پہ احتجاج لیکن ابھی سے وہاں پہ چھاپا مار کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں تو میاں والی میں کیا قیادت کو گرفتار کر لیا گیا یا قیادت پہلے سے ہی وہاں پہ قیادت کارکنان سارے جو تحریک انصاف والے ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں کیا کریں گے ایک دم سے ظاہر ہوں گے کہیں کوئی کہیں سے نکر رہا ہے کوئی کیسے نکر رہا ہے یہاں تمام شہریوں کو جیسے پنڈی میں ہم نے دیکھا تھا گلیاں بازار سڑکیں سب بند کر دیا تھا اس طرح صورتحال ہوگی وہاں پہ جی بلکل اجاز آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بلکل یا سی ہی کچھ صورتحال دیکھنے میں آئے گی کیونکہ جیسا کہ جو نوٹیفیکشن جاری کیا گیا اس میں بغیدہ سے رینجرز کی تائناتی کا بھی بغیدہ سے انتظامیہ کے جانب سے دیا دیا گیا تھا اور بغیدہ سے اس نوٹیفیکشن رینجر کی تائناتی کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا ہے کہ چار کمپنیز میاں والی میں جو ہے وہ اس احتجاج کو دیکھیں گی اور اس کے علاوہ اس میں دفاعیس کی جو ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے اور ساتھا زیدہ انتظامیہ پولیس کے جو عملہ وہ بھی ہوگا لیکن جیسا کہ پی ٹی کی جانب سے جو احتجاج کی خال دی جاری ہے پورے ملک میں تو اس میں دیکھا جا تو میاں والی میں جیسا کہ میں نے پہلی بتایا کہ وہاں پر تیشت گھٹی کے کافی زیادہ وہ معاملات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے دیکھا جا تو وہاں پر کافی زیادہ خطرات ہوتے ہیں تو اسی والے سے میاں والی کافی زیادہ ہسانت جو ہے وہ ظلہ ہے جس کے باعث وہاں پر خصوصی طور پر یہ توجہ Miles کی جانب سے دی جاتی ہے کہ وہاں پر اگر اس طرح کا معاملات ہو تو پوری طور پر جیسا کہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں بقاعدہ سے رفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا تو جیسا کہ طالب پیٹے کے جو رحمنات احمد بجفان بچھر انہوں نے بھی سوال سے جو ہے ایک پریس کنفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں احتجاج ہمارا پورا منہ احتجاج اور ہمیں احتجاج میں جو جو حکومتی ترجمان کی جانب سے جوکے پرپرگنڈے کیے جا رہے ہیں تو اس پر جو ہے ان کو چاہیے نظر سانی کرنی چاہیے باکہ ان کو ہمیں پورا منہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حقہ ہے تو ہمیں احتجاج کی اجازت دینی چاہیے لیکن جیسا کہ آپ نے لاسٹ جلسہ جو لاہور میں دیکھا تو جب جرین سامیک ساتھ لیچی لاہور کمیشنر لاہور کے ساتھ بیٹھ کے ایک تر سالیس نکات پر شرائط جو طے کی گئی تو اس کے بعد انہوں نے جلسے کی اجازت دی گئی تھی اور جو ٹائم جیا گیا تو اس کے مطابق انہوں نے ٹائم پر ختم کر دیا لیکن اس وقت جو سوٹے حال دکھائی جاری ہے جیسا کہ میہ آبادی کافی حساس علاقہ ہے تو وہاں پر اس طرح کی اجازت میرا نہیں خیال کہ شاید ان کو اجازت دی جائے لیکن وہاں پر احتجاج جو ہے لیکن ان کی جانت میں میری بکے رہنماوں کے ساتھ جو مختلف سے بات ان سے بات ہی تو ان کا یہی کہنات ہے کہ وہاں پر ہمارا احتجاج جو آئینی ہے ہم اپنا پورا احتجاج ضرور کریں گے لیکن جاتا کہ جو تفعہ ایک سو چوالیس نفاز کی جاتی ہے تو اس کے بغایدہ ایسو پیز ہوتے ہیں اس کے مضابق ہر عوام ہر شہر ہی کچھ ہے اس پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے بہت شکریہ میان صاحب آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا